ہیلو ویویس آج میں چنواری کڑھائی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیم کا لیک پیس لیا ہے جو کہ چھ سو گرام ہے اور چار سو گرام میں نے لیا ہے ٹیماتر اور باقی یہ سب مسالے ہیں اب جیسے جیسے میں مسالے ڈالتی رہوں گی میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اب اس کے لئے میں چل دی ہوں اپنے پین کی طرف یہ میں نے پین اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ کپ آئل تو میں اپنے حساب سے ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے پاس ڈیڑھ کپ آئل تو اب میں اس کے بعد سب سے پہلے میں گوشت لوں گی اور وہ میں درہا آئل میرا گرام ہو جائے تو پھر اس کے اندر میں گوشت کو فرائی کر لوں گی اسے پانچ منٹ کے لئے جب یہ پک جائے گا تو پھر میں اس میں ٹیماتر اٹ کروں گی تو ٹھیک ہے ہو گیا تھوڑا بہت میرا یہ آئل گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ میں اس وقت تک پکاؤں گی جب اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہوا ہے جیسے ہی یہ کلر چینج ہوگا میں اس میں سب سے پہلے ٹیماتر اٹ کروں گی میں نے اس میں ٹیماتر ڈال دی ہے ٹیماتر میں اس وقت تک پکاؤں گی تقریباً پانچ منٹ جب تک یہ اس کا چھلکہ آرام سے نہ اتر چاہے تو اس وقت تک کے لئے میں اس کو کور کر دیتی ہوں پانچ منٹ کے لئے اب دیکھیں ہمیں دیکھتے ہوں کہ اب اس میں سے میں یہ چھلکہ اتاروں گی ٹھیک ہے چھلکہ اتاروں گی یہ تقریباً چھلکہ آرام سے الگ ہو جائے گا موسیقی بہت آرام سے اس کا چھلکہ میں نے الگ کر لیا ہے اور اب میں اس کو جو یہ تیماٹر ہے تو اس کو میں کرش کروں گی تاکہ بوش کے ساتھ اس میں مکس ہو جائے اور اس کا اچھا سا فلایور بن جائے دیکھیں اب اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے تیماٹر جو ہے تھوڑے کچھے لیا ہے اس لیے کچھے پکے اس لیے کہ اس کا کچھے پکے تیماٹر ڈالنے سے اس کا فلایور بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تیماٹر جو ہے اس کا سارا پیسٹ بن گیا ہے تو اس لیے ہم میں گوش کو کور کر دیتی ہوں تاکہ گوش گل جائے اور میں 15 منٹ گوش کلاؤں گی ٹھیک ہے دیکھیں ویور یہ گوش کا پانی ہے اور تیماٹر کا پانی ہے اچھا خاصا یہ پانی ہو گیا ہے تو اس لیے میں اب مزید پانی نہیں شامل کروں گی اس میں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں تقریباً ایک چمچہ میں نمک ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھا ذائقہ ہو جائے اس کا پھیکا نہیں رہے ہماری چنواری کڑھائی کہاں تک مہنچے واو ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ گوش تو گل چکا ہے یہ میں 20 منٹ میں گوش گلایا ہے اب میں اس میں کچھ مسائلے اٹ کروں گے یہ ایک چمچہ میں نے سرک پیسی ہوئی لال مرش لیا ہے اور آدھی چمچہ میں نے لیا ہے ہلدی ہلدی پولر یہ ہلدی پولر اور جناب اور یہ ہے میرے پاس یہ میں نے پیسا ہوا زیرہ دیا ہے آدھر چمچہ اور یہ ایک چمچہ نمک لیا ہے میں نمک اپنی حساب سے لیتی ہوں اور بہت کم ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر زیادہ نمک ہو گیا تو نکالنا بہت مشکل ہے اور کھاتے وقت اگر کم ہوگا تو پھر ہم ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس میں تھوڑی دیر اس کو بھونوں گی کیونکہ ابھی اس کا یہ جو پانی نظر آ رہا ہے اس میں یہ پانی میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا ہے یہ گوش کا پانی ہے اور ٹیمائٹر کا پانی ہے کیونکہ کرہائی میں تو دلتا ہی نہیں ہے پانی تو بس میرے پاس جرم مسالہ ہے لیکن میں ابھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ ابھی میں نے ڈال دیا تو یہ جو اچھا کلر نظر آ رہا ہے یہ ساتھ کالا کلر ہو جائے گا میں بیل کو لاس میں ڈالوں گی اور یہ ویسے بھی گرم مسالہ جو ہے یہ ڈلتا ہے خوشبو کے لیے تو اچھا سا فلایور آ جائے گا ویسے بھی بہت ہی امدہ خوشبو اور یہ ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد میں نے ہرا مسالہ بھی رکھا ہے وہ بھی کچھ آئیت کریں گی ہاں بھی برس تو دیکھیں ماشاءاللہ اب ہماری پشنواری کڑھائی تیاری پر ہے بس تقریباً 10 منٹ اور ہوں گے اب میں اس میں ادھرک جو میں نے جولین کٹنگ میں رکھی تھی وہ میں ڈالوں گی اور یہ میرے پاس کچھ ہری میچے میں اس میں ایٹ کرنی ہے اور یہ بھی میں نے خوشبو کے لیے کیونکہ میچے کافی ہو گئی ہیں اس میں ایک چمچہ بھی کافی ہو گیا میں نے صرف ایک چمچہ استعمال کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے بس اب یہ بھونائی پر ہے ایک پانچ منٹ میں بھونائی کرلوں اس کی اس میں پھر میں ایک دو منٹ پہلے ہی میں اپنا یہ گرم مسالہ ایٹ کروں گے اور بس تقریبا پوچھ گئے ہیں میری کڑھائی اب ہم دیکھیں گے ہماری چنواری کڑھائی کہاں تک پہنچی ہے اوہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا زبازست ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پوچھ لوں اور زبازست نظر آ رہی ہے بہت ہی اچھی منددار اب میں اس میں جو میں نے ایک چمچہ گرم مسالہ لیا تھا وہ میں ایٹ کر دوں گے کیونکہ ہماری کڑھائی تیار ہو چکی ہے اور کچھ میں نے دھنیا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ 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 زبازست خوشبو تو خوشبو زبازست ہے ایک ٹھیک ہے اب یہ کڑھائی تیار ہے بلکل اور اب میں دش آؤٹ کروں گی اسے پھر دکھاتی ہوں آپ کو میری چنواری کڑھائی تیار ہے اب دیکھیں ذرا زبازست ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوشبو آ رہی ہے بہت بہت یہ آلہ تو میں اس کو دش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کی خوشبو تو میں بتا نہیں سکتی کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو اس کو دش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ دیکھیں گا پھر میں اس کو گانش کروں گی لیکن ایک بات ہے آپ اس کو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بے حد اس کی خوشبو خوشبو تو بس ماشاءاللہ اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اس کو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہ دیکھئے ہاں ویورس یہ دیکھئے اب میں اس کو گانش کر رہی ہوں مزے دار زبزد شنواری کڑائی آپ بھی کھائیے اور اپنے گھروانوں کو کھلایے لیکن میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لائک کریں اور سبسکرائب کریں تک تک موسیقی